نمشکار دوستو میں ڈاکٹر کلدیب جانگیڑ ایک بار پھر سے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر کلدیب جانگیڑ ہوویے پیتی میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک سوپر فوڈ کے بارے میں جس کا کی نام ہے بادام یا جس کو بولتے ہیں آلمند آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بادام کو سوپر فوڈ کیوں کہا جاتا ہے اس میں ایسے کون کونسی قولٹیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو سوپر فوڈ کہتے ہیں اور یہ آپ کے شریر کی لگ بگ ساری عوشکتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کان کان پر کام میں ریا جا سکتا ہے باڈی میں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہے اگر اس کو آپ لیتے ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کتنی کونٹیٹی میں لینا چاہیے کتنی بادام تک آپ کو ڈیلی کھانا چاہیے اور کس طرح سے کھانا چاہیے اس کو کھانے کا کیا طریقہ ہے دوستو بادام کے اندر کئی پوشکتوں تو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں آپ کے شریر کے ساتھ ساتھ آپ کے مستس کے لیے بھی آپ کے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ کو یاداست کمجور رہتی ہے آپ کو یاد نہیں رہتا ہے تو آپ بادام لے سکتے ہیں آپ کو اس میں آپی ہیلپ ملتی ہے آپ کی توجہ آپ کی جو اسکین ہے آپ کی بال ہے اس میں بھی کافی فائدہ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کی memory اگر آپ کی یاداست کمجور رہتی تو وہاں پر آپ کو یک کام میں لیا جا سکتی ہے اس کے ساتھ آپ اگرotz ہے آپ کا our position ots constipation تو وہاں پر کام میں لیا جا سکتا ہے آپ کو urthese تو وہاں پر کام میں لیا جا سکتے vibrator ہے تو اس کے کافی اچھے benefits ہے آپ کی توچا پہ آپ کے بالو پہ آپ کے پیٹ پہ کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر مادام کو لینے سے آپ کو بہت اچھی thū ملتے ہیں اس کے کافی بینیفٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ دوستو جو بادام ہے اس کے اندر کئی ویٹامین سے منرل سے کیلشم کا اچھا سورس ہے پوٹیسیم کا اچھا سورس ہے مینگنیشم کا اچھا سورس ہے ویٹامین ای کا ایک بہت اچھا سورس ہے انٹی آکسیڈنٹ کا ایک بہت اچھا سورس ہے دوستو اس طرح سے اس اندر کافی کچھ ایسے ایسے جو آپ کی شریر کیلئے کافی فائدہ مت ہوتے ہیں دوستو چلی اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایسے کون کونسی اس کے بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے اور شریر میں آپ کو ایسی کون کونسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کام میں لیتے ہیں جس کے بہت اچھے فائدہ ملتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو دائیجیشن اگر آپ کا ویک رہتا ہے آپ کو بار بار کونسٹیپیشن رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو بادام لینے سے بہت اچھے بینیفٹس دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو کیونکہ بادام جو ہوتا ہے بادام فائبر سے رچ ہوتا ہے فائبر اچھی ماترام ہونے کے کاران آپ کو کونسٹیپیشن نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انجائمز بھی ہوتے ہیں جو کی آپ کے ڈائیجیشن کو آپ کو اس ٹرون کرتے ہیں اس کو مجبوطی دیتے ہیں اس لئے اگر آپ کا ڈائیجیشن ویک ہے آپ کو بھوجن پستہ نہیں ہے آپ کو کونسٹیپیشن زیادہ رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں بادام لینے سے آپ کو بہت اچھے اس کے ریزرز دیکھنے کو ملتے ہیں بادام جو ہوتی ہے یا ویٹامین بی سکس کا جنگ کا ویٹامین ای کا ایک بہت اچھا سورس ہے اس لئے یہ آپ کے برین پر بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کا ایک بہت اچھا سورس ہوتا ہے آپ کے برین کو یہ مجبوطی دیتا ہے آپ کی یاد آس کو اپروو کرتا ہے اگر آپ کو یاد نہیں رہتا ہے آپ کو بچے کی اگر آپ گھر میں بچے ہیں بچے کے گھر میموری ویک ہے یہ آپ کے گھر میں بزرگ ہے جن کو کی آلجائیمر ڈیزیز ہے پارکنسن ڈیزیز ہے تو ایسی جو کنڈیشن ہے جہاں پر دماغ کو دماغ میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ بہت اچھا کام کرتا ہے بچوں کے برین کا ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور جو آپ بار بار بھول جاتے ہیں اس آپ کی جو بھولنے کی جو بیماری اس کو بھی کافی اتک ریکور کرنے میں ٹھیک کرنے میں کافی اتک ہیلپھول ہوتا ہے نیکس جو ہم بات کریں کہ بادام کا جو آپ کا ہارٹ ہے ہارٹ پہ بھی اس کا بہت اچھا ایک رول ہوتا ہے آپ کے بلڈ شرکولیشن کو یہ امپروو کرتا ہے آپ کی دھمنیوں پہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ہارٹ کی جو مسلس ہوتی مسلس کو سٹرنڈ دیتا ہے آپ کا بلڈ شرکولیشن کو امپروو کرے گا اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کے ہارٹ اٹیک کی خطرے کو کم کرتا ہے بیڈ کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کو بھی یہ کافی اتک نینتریت کرنے میں آپ کو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے اس لئے آپ کے لئے ہارٹ کے لئے کافی اتک فائدہ مت ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹامین ای اومیگا wnika three fatty acids کا ایک اچھا şorec ہوتا ہے next اگر آپ کو diabetes ہے دوستو ہوں dancing پہچیم فوسفورس، پوٹیشیم، مینگنیشیم کا ایک بہت اچھا سورس ہے اس لیے بادام آپ کی ہڈیوں کو مجبوطی دیتا ہے آپ کی کیلشیم کی کمی ہے اس کو پوری کرنے میں کافیات تک آپ کو یہ help کرتا ہے آپ کی ہڈیوں کو مجبوطی دینے کے ساتھ آپ کی مسلس کو بھی یہ strength دیتا ہے آپ کو اگر osteoporosis کی شکایت ہے یعنی آپ کی ہڈیاں اگر کمجور ہوگی ہے اس میں سے کیلشیم نکل رہا ہے اور آپ کو بار بار fracture ہو جاتے ہیں تو اس کمی کو اور یہ tendency ہے اس کو دور کرنے میں بھی بادام کافیات تک سفل ثابت ہوتا ہے کافیات تک اس کے اچھے results دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے اگر آپ کی ہڈیاں کمجور ہیں تو بھی آپ اس میں بادام لے سکتے ہیں اور بادام لینے سے اس میں آپ کو کافیات تک آرام آئے گا دوستوں کیونکہ بادام protein کا ایک بہت اچھا source ہوتا ہے اس لیے اگر آپ sports person ہیں یا آپ کی گھر میں اگر بچے ہیں کیونکہ بچوں کی physical activity بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو تھوڑا سا ایکسٹر ان کو protein کی ضرورت ہوتی ہے آپ اگر sports person ہیں تو آپ کو بھی protein کی ضرورت سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسی condition میں آپ کو اگر بادام لیتے ہیں تو اس میں بہت اچھے آپ کو benefits دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ بادام آپ کی protein کی نیڈ کو پورا کرتا ہے آپ کی muscles کو مجبوطی دیتا ہے اس لیے بادام اگر آپ sports person ہیں تو آپ ضرور لینا چاہیے دوستوں اگر مہلاؤں کی بات کریں تو مہلاؤں میں اگر وہ pregnancy میں ہیں تو pregnancy میں مہلاؤں کو بادام دینے سے اس کے بہت اچھے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ بادام جو ہوتا ہے وہ folic acid کا ایک بہت اچھا source ہوتا ہے اور اس condition میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کی brain کے development کے لیے بادام کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے دوستوں اس لیے اگر آپ pregnancy میں ہیں تو بادام لینے سے آپ کو اس میں بہت اچھے results دیکھنے کو ملتے ہیں بچے کے brain کے development کے لیے کافی حد تک یہ اثردار ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کے بال روکھے اور ویجان ہیں بال جھڑتے ہیں آپ کو dendrup کے شکایت رہتی ہے تو اس condition میں بھی بادام لینے سے آپ کو بہت اچھے results ملتے ہیں کیونکہ بادام جو ہوتا ہے vitamin E کا بہت اچھا ایک source ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے بائیوٹین ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہ دونوں جو elements ہیں یہ آپ کے skin کے لیے اور آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتے ہیں جو ہے اس کے لئے جو کھچا ہونا چاہیے جو ٹون ہونا چاہیے وہ اس کے لئے وہ ٹون نہیں ہے اس کے لئے آپ کے اس کے لئے ایک روکھی اور بے جان اس کے لئے آپ کے اس کے لئے بہت زیادہ جھوڑیاں پڑ گئی ہے ایسی condition میں آپ کے جو اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ریپیر کرنے میں بادام کافی حد تک سفل ہوتا ہے کیونکہ بادام جیسے میں نے بتا ہے vitamin E کا ایک بہت اچھا source ہوتا ہے سہل ہوتا ہے اس دیمی سہل کو یہ ہٹاتا ہے اسگن کو نریش کرتا ہے اس طرح سے آپ کی اس کی ان کے بھارے بالوں کے لئے بھی بادام کافی حت تک فائدے مند ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو بادام ہے باہدام Makaبہ اگر آپ خونتے ہیں تو باہدام کینسر کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں پڑی کارکر ہوتا ہے اس کے علاوہ پیا بادام جو ہوتی ہے وہادام آپ کے وزن کو بھی کنٹرل کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ بادام میں کافی بوشکتات ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیلی نیڈز کو پورا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ ایکسٹر کیلوری لیتے ہیں بوجن کے روپ میں اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ کے وزن کو آپ نینتیت کرنے میں بھی بادام کافی آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا اس کے کچھ بینفیٹ سے دوستوں جو کہ بادام دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ بادام کو کتنا کھانا چاہیے اور کس طرح سے کھانا چاہیے دوستو ڈیلی جو نیڈ ہے اگر آپ 5 سے 6 بادام اگر آپ ڈیلی لیتے تو وہ sufficient ہوتا ہے کسی بھی adult male یا female کے لیے دوستو اور اگر اس کو کھاتے ہیں تو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس کو اگر آپ تھوڑا ڈھنگ سے کھائیں تو آپ کو اس میں زیادہ benefit دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اگر آپ بادام کھا رہے ہیں لیکن آپ کو کھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ اتنا فائدہ نہیں کرے گی جتنا کرنا چاہیے دوستو اس میں کھانے کا جو proper طریقہ ہوتا وہ ہوتا ہے آپ اس کو رات کے سمیے میں آپ اس کو بادام کو آپ بھیگو کے رکھ دیں پانچ اچھے بادام کا آپ نے رات کو بھیگو کے رکھا اور صوبہ اٹھ کے اس کو آپ کو اس کو بادام کو چھیل کے اس کو چھیلنے کے بعد میں آپ اس کو یا تو آپ اس کو کچھا کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو crush کر کے دودھ کے اندر اُبال کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کو کھانے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے آپ لیں تو اس کے اور اچھے آپ اس کو results دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو یہ اس کے کچھ benefits ہیں بادام کے اور بادام کو کیسے کھانا ہے کتنا کھانا ہے یہ میں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آج میں نے آپ کے ساتھ میں جو جان کر شیئر کیے بادام کے بارے میں آپ کو یہ پسند آئی ہے اور آپ کے لئے فائدہ من دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکشن آسکے تینکیو